اسلام علیکم جی آج ہم جس ٹاپک کے برے میں بات کریں گے وہ ہے روزیشیا روزیشیا یعنی جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے روز یعنی سکن کا ریٹ ہو جانا روزیشیا کی مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں مختلف اقسام ہوتی ہیں روزیشیا عموما ان لوگوں کے اندر پائے جاتا ہے جن کی سکن بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہے سکن کا کلر بہت زیادہ گورا ہوتا ہے یہ پرابلم ایٹی پرسنٹ ان لوگوں کے اندر پائے جاتی ہے نینی آنکھوں والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم زیادہ پائے جاتی ہے ایسے لوگ جن کا کلر بہت زیادہ فیر ہوتا ہے وہ لوگ جب دوب کے اندر کام کرتے ہیں سن لائٹ ڈائریکٹ ان کے فیز کے اوپر پڑتی ہے تو وسلز ڈائیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ جل جو ہے کمپلیٹ اس طرح ریڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ پرمنٹ بھی ریڈ رہتی ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جس سکن جو ہے ریڈ ہوتی ہے اسے ہم اریتمو ٹیلینڈیا جک روزیشیا کہتے ہیں اس کے اندر پیشنٹ کو اس کے اوپر دانے نہیں ہوتے جس اس کی سکن ریڈ ہوتی ہے کچھ عرصہ پہلے تھا کہ اس کو ایکنی روزیشیا کہا جاتا تھا پھر بعد میں کچھ ریسر سے بتا چلا کہ روزیشیا کا ایکنی سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس کے نام کے ساتھ جو ایکنی تھا ایکنی ہٹا دیا گیا ہے اس کو جس روزیشیا ہی کہا جاتا ہے تو ایک کنڈیشن جو میں نے بتایا جس سکن ریڈ ہوتی ہے اسے اریتمو ٹیلینڈیا جک روزیشیا کہا جاتا ہے دوسری اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ سکن تو ریڈ ہوتی ہے ساتھ اس کے اوپر دانے نکل آتے ہیں وہ پاس والے بھی ہوتے ہیں پین فول بھی ہوتے ہیں اسے ہم پپیولو پسچولر روزیشیا کہتے ہیں تھرڈ کنڈیشن اس کی ہوتی ہے کہ اس میں پیشنٹ کا ناک سروح ہوتا ہے ناک کے اوپر پس والے دانے نکلتے ہیں اور ناک سائز میں بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور بڑی پین فول کنڈیشن ہوتی ہے اسی ہم رائنو فارما کہتے ہیں یہ روزیشیا کی جیسے میں نے بتائی بڑی پین فول کنڈیشن ہوتی ہے اور ناک سائز میں بہت بڑا ہو جاتا ہے ہر وقت ریڈ رہتا ہے اس کے اوپر پس والے دانے بھی بنتے ہیں جس کو ہم بعض دفعہ سرجری کر کے ناک کو ری شیپ بھی کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ روزیشیا ٹھیک ہوئی روزیشیا کی ایک قسم ہوتی ہے جسے اوکیلر روزیشیا کہا جاتا ہے یہ آنکھوں کے اندر یا آنکھوں کی سائٹ باہر والی سائٹ کے اوپر جو ہے یہ اپیر ہوتا ہے اسے جو آنکھ والی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں روزیشیا جیسے میں نے بتایا کہ بلیڈ وسلز ڈائیلیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے سنک سپیورا جو آپ کا ہے یہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹریس بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کاز کرتی ہے کچھ پیشنٹ جو بلیڈ تینر کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک اس کی کاز کر رہی ہوتی ہے کچھ لوگ جن کی سکین بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہے بہت پتلی ہوتی ہے بلیڈ وسلز اندر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کا کوئی ایسی چیز یوز کرنا جو ان کی سکین ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی تو بعض دفعہ اس سے بھی بلیڈ وسلز ڈائیلیٹ ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ وہ کچھ ایسی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں اس میڈیسن کی وجہ سے بھی سکین کی وسلز ڈائیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ریڈنیس ہو جاتی ہے اس کے لئے سب سے ضروری چیز جو روزیشیا والی پیشنٹ کی ہوتی ہے وہ موسی رائزر ہوتا ہے وہ جتنا آپ نے سکین کو موسیر رکھیں گے اتنا جلدی ان کا روزیشیا کنٹرول ہو سکتا ہے سیکنڈ میں اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک انٹی بائیوٹک دیتے ہیں مائنو جین ٹیبلٹ جو ہے یا ڈاکسی سائیکلین دے دیتے ہیں زیتھو مائسین دے دیتے ہیں مائنو جین کے میں نے اپنی پریکٹس میں بہت زیادہ ریزیلت دیکھے ہیں مائنو جین ٹیبلٹ آپ ایک ہفتے کے لیے صبح شام کھاتے ہیں پھر اس کے بعد دیلی ایک ٹیبلٹ تین ماہ کے لیے کھاتے ہیں تو روزیشیا کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے تو رائنو فومو جہاں پہ سوجن ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے ساتھ ڈنسن ڈیس ٹیبلٹ یا کیمرل فور ٹیبلٹ جو ہے سویلنگ کو جو کم کرتی ہے پریشر ڈاؤن کرتی ہے باڈی کا مسلز کا پریشر جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن کرتی ہے ہم وہ لوگ بھی دیتے ہیں پانچ سے دس دن کے لیے پین وہ تو ساتھ پین کے لیے بھی چل جاتی ہے ہم اس میں پیشنٹ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کا جو موسی رائزر سن بلاگ یا سن بلاگ کے اندر موسی رائزر ایڈ کر لیں یا پھر ایسا سن بلاگ لیں جس کے اندر موسی رائزر بہت زیادہ ہو آئیلی ہو وہ آپ نے وہ یوز کرنا ہے جن پیشنٹ کو ایکنی بنتے ہیں ہم ساتھ کلائسن ٹی ایڈوائز کرتے ہیں دو ٹائم سوبر شام کے لیے کلینڈا مایسین سلوشن جو ہوتا ہے اس میں ڈالاسین ٹی بھی آتا ہے اور مختلف کمپنیاں اس کے بھرپوسے بناتی ہیں وہ ہم سوبر شام ایڈوائز کرتے ہیں ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایڈوائز کریں کہ وہ ایسے ماحول سے بچے جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ بائی جاتی ہے ایسے انوائرمنٹ سے بچے ہیں کہ جو اس کی سکن کے لیے سازگار نہیں ہے جیسے بہت حبس والا ایریا ہوتا ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ وہ سٹے کر رہا ہے بینٹیلیشن کا پراپر انتظام نہیں ہے اس سے بھی یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے روزیشیا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کنٹرول ہونے والی ڈیزیز نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ جس جو میں نے میڈیسن بتا دی آپ نے ان کو سٹارٹ نہیں کر دینا بلکہ آپ نے قریبی کسی بھی ڈرمٹالوجس کے پاس جانا ہے اور اس سے آپ نے ٹریٹمنٹ لینی ہے بیسک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پرابلم کیا ہے تو یہ ایک آویرنس ویڈیو ہے جو بھی میں بناتا ہوں آویرنس ویڈیو ہوتی ہیں بعض آپ کو اگر خود ہے یا فیملی میں کسی کو ہے تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونے چاہیے کہ یہ بیسک پرابلم کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی اتیاتی تدبیر کیا ہے روزیشیہ سے مطلق اگر آپ کو کوئی کوئیسچن ہوگا تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں گے میں آپ کے کمسیپٹ کلیر کروں گا اور کوئی آپ کو سکین کی پرابلم ہے تو آپ کومنٹ میں بتائیں میں اس کو اوپر ویڈیو بناؤں گا یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے یوز ہوتی آپ کے لیے ہیلپ فول کی آپ کے لیے نالج تھا اس میں تو آپ ویڈیو کو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباہ دیں میری جتنی بھی اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں تینکیو